یہ فارفیل ہے ازاق تھی ایک سنٹ پر ایک وہ جو تورزم کے بلا سارے کی مجھے پتہ ایدھر بچے ایدھر بچے ایدھر بچے ایدھر بچے ایدھر بچے اللہ غاوردہ کلام وہ میں جان نہیں کیا پیش کرتا تھا تو میں کہتا تھا اس کو بھی نکار کرو جو میں کہنا ہوں گے یہ پھر تھے جو تمہائے فن رہیں ہم خیال رہ رہے ہماری آزادی کے بشن ہماری کہہ رہ بھی کریں گے وہ پیش کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ دو دار اٹھارہ میں عزاد کشنی کانونسہ اسمبلی نے آئین میں تیر بھی تربیر مغزور کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ اس کے نفس مضمون سے بھی آیا ہے جو میں نے یہاں پر پیش کیا کہ یہ ایک مکمل جمہوری پارلیمانی انظام کے منشاروں کے مطابق یہ جس طرح یہ تربیر پاس ہوئی میں اپنے سب سے پہلے تو اس وقت کے راکین اسمبلی ان کا شبودار ہوں اور آج بھی اس عیوان کے میرے بائیں جانب ایک ایک رکن اسمبلی موجود ہیں جو آج وزارت کے عوضے پر بڑا جمعان ہیں اور میرے اس جانب فادر نوکن مہاجر راولپنڈی اٹک اور حزیرہ اور برناولہ آج بھی بشمول میرے اور نیلم کے اپر نیلم کے موجود ہیں آج بھی سبان کے اندر یہ جو راست جمع کشمیر کا جو وجود ہے راستے کیسے تکمیل کو پہنچتی ہیں تین معروف طریقے جو میرے علم ہیں بیسیت ایک تاریخ کے طالب علم کے اور کہ کوئی علاقہ آپ خرید لیں مصاب نمبر پہ شامل کر لیں جیسے امریکہ نے الاسکا کو روس سے خریدا پاکستان نے گوادر خریدا دوسرا ایک طریقہ ہے کہ آپ حق رائدہی کی بنیاد پر ملک بناتے ہیں جیسے ابھی عیس طمور جو ہے وہ آزاد ہوا ہے سہود سوڑا نے یا پھر یہ ہے کہ آپ طاقت کے زور پر کچھ علاقوں کو ایک ملکی شکل دے دیتے ہیں جیسے افانستان جس کا اپرانہ نام میرے یعنیت تھا افانستان نے احمد شعب دالی نے اس پر بنایا جو جدید افانستان تو آج جو یہ رہسیزم کشمیر کی تاریخ تو یوں بڑی پورا نہیں ہے لیکن یہ جو فائنل جو سٹیٹ آف جمہور کشمیر کہتے ہیں جو چوراسی زار مربع میر پر جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں یہ ایک تو مرادہ گلاب سنگھ نے انگریزوں کو ایک رقم دی اور یہ حاصل کیا مرادہ گلاب سنگھ سان اف سائن تھا وہ کوئی باہر سے نہیں آیا تھا اسی ریاست کا رہ دے والا تھا اور اس کے بعد اس نے دریائے سندھ کو کراس کیا اس نے گلگت کو شامل کیا بلتستان کو شامل کیا اور جو اس کو ساورن تھا اس علاقے میں وہ پٹی شراج تھا انہوں نے اس کو تسلیم کیا تو یہ یہ سا جب کشمیر کی جو ہے یہ شکل جو ہے یہ سامنے آئی میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی ذاتی بزار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے انسان پیدا کیا پھر اپنے محبوب ترین رسول کی عمت میں آئی سے ایک ہزار سال پہلے میرے ابا عزیزہ نے اسلام قبول کیا اور اسی خطے میں کے اندر رہ رہے ہیں میرے بزرگوں نے اس ملکی کے لیے بیرون عملہ ورن کے ساتھ مقابلہ بھی کیا میں کہنے ہمیں کبھی اپنے بارے میں یہ بات نہیں کی لیکن جب سب لوگ بات کرتے ہیں اٹھارہ سب سائیس میں اوڑی کے مقام پر ہمیں دوسری لڑائی میں جب ہر اسی غلوے سے جو سکھوں کی فوج کا کمارڈر انچیف تھا بڑا ظالم تھا ہزارے میں ماں بچوں کو ڈڑاتی تھی کہ باہر نہ نکلنا ہریہ آیا اس سے شکست ہوئی تو جو ہمارے قبیلے کے جو سربراہ تھے علی غور خان اس کو پکڑ لیا اس کے ساتھ ان کے ایک اور عزیز سے راجہ سربراہ خان ان کو تو سربراہ خان کو تو پکڑ کے لاہور لے گئے لیکن اس نے بات مانی نہیں اور شیرگڑی یہ قلعہ ہے سیرنگر میں جو پتھانوں نے بنایا تھا جو سربراہ صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور قتل یوں کیا کہ چار گھوڑے مگا ہے ایک بازو ایک کے ساتھ باندھا ایک سمت میں دوسری سمت میں دوسری بازو کے ساتھ باندھا ایک ٹاگ ایک سمت میں باندھی دوسری ٹاگ اور چالوں ترس کو کھیچا باقی جو اس کا جڑ بچا تھا اس کو انہوں نے ڈال میں پھینک دیا تو میں اسی کی نظر میں سے ہوں اللہ کے فلوکرم سے ریاست کے اس خطے کی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے خود اور اپنی اولاد کو یہ بات بار بار دوراتا رہوں گا اس واقعے کو جو میں گستگو بھی کر رہا لگا ہوں پتن یا میرے خراف چار شیٹ بھی بنے گی بنتی رہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو گھر ہے اب آئی سلمیہ اس پہ انڈین ائر فورس نے اٹھالیس کے لڑائی میں دو بم پھینکے تھے ایک خاتون بھی وہاں شہید ہوئی ایک مکام کو نقصان پوچھا اور میرے جو انلاز ہیں ان کے گھر پر بھی انڈین ائر فورس کے لڑاکہ پیار ہے جو ہم اس ٹریفنگ کرتے رہے ہیں تو مجھے کسی سے سیٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے جناب اولا یہ مائدہ عمرت سر اٹھارہ سو چھالیس میں بھنا کیونکہ شخصی حکومت تھی اکسیت مسلمانوں کی تھی جمعوں میں تو ہی نے قرآن کا واقعہ پیش آیا جمعہ کے خطبے پپا مندیر کی دی گئی یہاں مجھے ابھی کوئی ماجر ممبر نظر نہیں آرہا بیٹھا ہوئے کوئی نہیں بارہ ہے آپ ہیں دس ماجر ہے تو دو نہیں ہیں ایک عزال کشمیر سے طلب رکھتے ہیں وہ ماجون کی سیٹ پر منتخب ہوئے اور ایک صاحب کشمیری ہے ہی نہیں ہے بارہ دس یہاں پر موجود اور آپ لوگوں نے آگ اور خون کا سمندر عبور کر کے اس ملک میں آئے ملک پاکستان میں جو قرمانیاں جمعہ کے لوگوں نے دیئے ہیں اور جس طرح ان کا قتل عام ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہوا انیس سو اکتیس میں تیرہ جولائی کو انیس جولائی کو کچھ قابلات ہیں میرے پاس انشاءالہ میں وہ پیش کروں گا آپ کو تاکہ اسمبلی کے ریکارڈ کی ایسا بنیں مرہا کشمیر نے ایک ایک بیانیاں جاری کیا کہ باہر سے کچھ لوگ کوئی مسلمان مطلب مختلف کوئی مسلمان ہندو آکر ریاست کے اندر شورج پایدہ کرتے ہیں اور آپ لوگ ان کے باتوں پر کان نہ دھرے لیکن ایک واقعہ رونما ہوا سنٹرل جیز سینگر میں جس میں باعث کشمیری شریر ہوئے اور یہ ایک احساسی جدوجود کی بنیاد بنی اور سال منی سے باتیس میں مسلم کانفرنس کا وجود عمل میں جو باگ میں ناشر کانفرنس میں بھی بدلی لیکن جماعت قائم رہی جنہ والا یہ اس میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن کو میں چاہتا تھا کہ ادھر میں اس کو پیش بھی کروں آپ کے سامنے پڑھوں گی یہ انیس سو چھالیس میں ایک قرارداد تھی جسے قراردادی حالات کشمیر کیا تھے یہ اجلاس قراردادی حالات کشمیر لکھا گیا لیکن بوجہ یہی جو بارشوں کا موسم ہے سیدھے نے کیونکہ سیدھے گھر جو ہے وہ منسون سے باہر ہے تو یہ اجلاس جو ہے یہ سیدھے گھر ملکت کیا گیا آٹھ جون انیس سو چھالیس کو تو پہلی بار حالات کشمیر کے نام لے گیا اس پر اقلام بھی قراردادی حالات کشمیر لکھا گیا یہ بڑی جامع قرارداد تھی کاشیس پر عمل ہو جاتا تو شاید ہمیں یہ دن دن دیکھنا پڑتا پڑا سا آگر میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اگر اس کو سن دلیں بیشمار لوگوں سے میں نے پتا کیا انہوں کے پاس ہی نہیں ہے یہ ایار ساگر صاحب اللہ رکھا ساگر کہا جاتا کہ انہوں نے اس کو تحریر کیا ہرگاہ کے ہندوستان کے لیے نئے آئین کا ڈھانچہ یہ میں اس سیکوینس میں یہ ساری باتیں یہ آگے آئیں گی ہرگاہ کے ہندوستان کے لیے نئے آئین کا ڈھانچہ مرتب کرنے کا ڈول ڈالا جا رہا ہے اور برطانوی ہند کے صوباجات اور ہندوستانی ریاستوں کو ایک محدود اختیار والی یونین میں منسلک کرنے کے لیے جیس آئین ساز اسمبلی کو تشکیل دیا جا رہا ہے اس میں دس کروڑ ریاستی بشندی یا ہندوستان کے عدر تک میں دس کروڑ تھے جو ریاستے تھی جو پراراست کنٹرول میں نہیں تھی دس کروڑ ریاستی بشندوں کی نمائندی کے متعلق وزارتی سفارشات یہ جو کیمنٹ میشن تھا جو بلکل موبہ میں وہ ریاستی عوام کو شبہ کے انہیں مطلقہ ازان شہداد اگران کے رحمہ کرم پر چھوڑا گیا ہے مجلس سامزہ کی رائے میں آئین ساز اسمبلی میں ریاستی عوام کو بھی اسی طرح پر نمائندے خود منتخب کرنے کا حق دیا جائے جیسا برطانوی ہند کے عوام کو حاصل ہے یعنی یہ ایک یہ ویسے نہیں ہے یہ جو آج اس در اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں بدکس فیضے سے کشمیر کے اس کو برباد کر دیا گیا لیکن اس کے پیچھے بڑی لبی تاریخ ہے عوام کی لوگوں کی قربانیوں کی معاجرین کی بالخصوص جہاں ریاست جمہور کشمیر کا تعلق ہے مصرکانفرس بطالبہ کرتے کہ ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی میں ریاست کشمیر کی طرح سے جو نمائندے بھیجے جائیں لازمی طور پر کشمیر اسمبلی کے منتخب نمبروں کے طرف سے انتخاب کردہ ہونے چاہئے ان کا تناسب و طریقہ اسی طرح ہونے چاہئے جیسا کہ برطانی ہند کے لئے لازمی قرار دیا گیا ملیہ ساملہ یہ بھی مطالبہ کرتے مصرکل قریب میں جب ہندوستانی ریاستوں کا ہندوستانی گروپوں میں شامل ہونا مقصود ہو تو کسی گروپ پر شمیر کا صرف ریاستی عوام کو حاصل ہے کسی ادارے کو کسی فرد کو کسی حکومت کو نہیں ہے نیز ہرگاہ کے عامریت اور جمہوریت یہ غور کرنے کی بات ہے اس وقت یہ نیز ہرگاہ کے عامریت اور جمہوریت کا دوش مختلف حیضات کے لئے آئیں مرتب کرے گی اس کا انحصار آزاد جمہوری حصول پر ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ رہ سے جمہور کشمیر جو عبادی اور غصت کے لازم صبح رد سے بڑی اور سندھ کے برابر کا آئین بھی انہیں حصول پر مرتب ہونا چاہیے برابرین ضروری ہے کہ رہ سے جمہور کشمیر کا مطلق نان اور غیرز مطلع نظام حکومت کو فل فور ختم کیا جائے اور عوام کو اپنی پسند کا آئین حکومت بنانے کا پورا پورا اختیار دیا جائے جس کے لئے یہ آج میں قراردار پیش کر رہا ہے جو اپنے مقصود حالات کے مطابق آزاد کشمیر کے لئے جس طرز کا آئین حکومت برتب کرنا چاہیے اس کام کو سر انجام گینے کی خاطر جمہور کشمیر کے لئے ایک آئین سال اسمبلی کا قیام از بہ ضروری ہے مجلس حاملہ مرادہ کشمیر سے مطالبہ کرتے کہ اس بقصد کے حصول کے لئے موجود وقت فرسودہ اسمبلی کو توڑ کر اس کی جگہ فل فور مطلق اسمبلی کا قیام از بہ ضرور جائے جو وسیح حق کے رائے دھندگی کے قطعات ان منتخب ممبران پر مشتمل ہو جس میں ہر قوم رہاست جمہور کشمیر کے اندر مسلمان ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں بودھ ہیں بے شبار قومی آباد ہیں مذہبی بنیادوں پر ہر قوم اور فرقے کو تناسب آبادی کے لئے سے جو ذاگانہ حق نیابت کے ذریعے حق نمائنگی حاصل ہو اور ایسا جمہور کشمیر کے لئے اپنی مرضی کا ہی ان حکومت بنانے کے اختیار سوپا جائے مجلس حاملہ کو توکو ہے کہ مرادہ کشمیر بدلے والات ساری اندرستان کے مفاق اور علیہ ریاست کی بہتری کے لئے پیش نظر اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا جائز حق تسلیم کریں گے اسی آن کے لئے آج میں ہم لڑھ رہے مجلس حاملہ واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ اگر مدرجہ بالا مطالبات کے برعکس حقوق نمائنگیشمین نے کوئی راہ اختیار کی تو مسلم کانفرنس کو قبول نہیں کرے گی اور مسلم امام مسلم کانفرنس کی کیاتھ پوری طاقت کے ساتھ ازار کشمیر کے لئے جدوجود کرے گی جنب یہ بھی ایک تاریخی دستویز ہے تو گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب پاکستان کا تقریباً قیام جو ہے وہ ہو گیا تیہ ہو گیا تو مسلم کانفرنس کی منجلس حاملہ نے ایک قراردار واضح میں صدار ابراہیم خان صاحب کی ریاستگاہ بھی بزرگاہ میں منظور کی میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا جاتا لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ تیر راستے ہیں ریاست کا بھارت کے ساتھ علاق ریاست کا پاکستان کے ساتھ علاق ریاست میں ایک ازاد و خودمختہ ریاست کا کیا ہو اب اس وقت کی سیاسی قیادت کے نکتہ اندر میں کیونکہ اسی فیضہ عبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی قدرتی راستے ثقافتی کہ سارے جو آئے پاکستان کی طرح جاتے اور صرف تین ایسی باتیں ہیں جس پر یہ پاکستان کی آئیں ساتھ سمجلی کا سفرد کی جائے تین سبجیکٹس وہ کیا ہیں کہ دفعہ معاصلات امور خارجہ یہ تین چوتھا کوئی نہیں تھا یہ تین جو ان کا سفرد کیے جائے ناوالا یہ قرارداد کے علیے ریزویشن کے علیے جو انیس سنتانیس میں پاس ہوا عزاد کشمیر کی عبوری حکومت کے لیے سویل اینڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوا اور غازی ملت کی اپنی کتاب تکشمیر ساغہ میں بھی اس کو تحریر کیا گیا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے سفرد کیا ہے sentiments of the utmost friendliness and goodwill towards its it's neighboring dominions of India and Pakistan neighboring dominions of India and Pakistan and Pakistan and hope that both dominions will sympathize with the people of Jumad Kashmir in their effort to exercise their birthright of political freedom political freedom the provisional government is further anxious to safeguard the identity identity of Jumad Kashmir as a political entity identity be or political entity be the question of accession of Jumad Kashmir to either dominion can only be decided by the free vote of the people in form of referendum the provisional government will make prompt arrangements for this and hopes to invite independent observer to see the question if is decided by a free will of the people اتین تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب یہ بن گیا تو 1950 میں ایک سکیلیٹن قسم کا ایک کانسیوشیز کہ لے ہیں rule are business جب اس کو کہتے ہیں وہ جو ہے وہ اس کا عمل میں لیا گیا اور ایک صدر گزرا سپریم ہیڈ اس میں کیمرٹ جس میں اختیار تھا حکومت کو کیو چیسس کی تقرنی ہے جیجس کی تقرنی ہے کی ساری چیزیں اس حکومت کے اختیار میں تھیں لیکن اس سے پہلے ایک بدقسمتی کے ساتھ قائد عظم جو وفات کے ساتھ ہی انیس سو نچاس میں معایدہ کراچی جو ہے وہ عمل میں آیا جس کے تحت حکومت پاکستان حکومت ہندرستان حکومت پاکستان حکومت اعداد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے درمائر ایک معایدہ تاپائی جس میں گرمانی صاحب جو اس کو وزیر بے محکمہ تھے سداری اگرہم صاحب صدریہ داری چوری علام بات تھا تو اس پر سب کے سائن ہیں سلچوری صاحب نے لکھا تھا نوٹ ان کا ڈیسنٹنگ نوٹ آئی اگری تو دس سو فر از دی کنسرمز بیٹی پارٹ ڈیگارڈنگ دی مسلم کانفرنس اب اسی میں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حکومت پاکستان نے گلگل پاکستان کو ریاست جمہور کشمیر کا حصہ تسلیم کیا اور فیلال آز ہی ایک انصاف جو ان کے حوالے کر دیا گیا یہ اس کا حضر بوجود ہے یہ جالی قسم کے جو علاق جو چھوٹے چھوٹے راجوں کے ہیں وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے کاغذات ہیں تو یہ لوگوں کی اس میں دول نہیں جوں گے اگر اگر ان کا تسلیم شدہ تو پھر حریصہ کا بھی تسلیم شدہ پھر اس سے کیوں انکار کرتے اگر پنیال والے کا نگر والے کا انزا والے کا ایک دو اور ہیں ان کا کرنے تو پھر حریصہ کا بھی یہ چیز ہے تو گزارش یہ ہے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انیس سو پچاس میں یہ ہوا اور پھر یہ ہے کہ پھر انیس سو باون میں ایک اور مرود اور درست بنایا کہ اس دوران انیس سو کاؤن پچپن میں عذاق شفیر کے عدر مسلح بغاوت ہوئی تھی اسی اسمبلی کے قیام کے لیے یہ تاریخ کا ایسا ہے یہ کہ عذاق شفیر کو ایک قانون سال سمبلی آئین سال سمبلی دی جائے پھر یہ باون میں جو رول درست بنے اور پہلی بار جو ہے وزارت عمر کشمیر کا رول کو اندر شامل کیا گیا اس سے پہلے نہیں تھا کہ حکومت و مصر کا انفس بنائے گی لیکن وزارت عمر کشمیر اس کو تسلیم کرے گی یہ بلکل دفعہ تین سو ستر کی معنی ہے بدکسپتی کے ساتھ نہیں نہیں اس کو نامزاد نہیں کہ وہ بعد میں ہوگا کہ مصر کا انفس اس کو بنائے گی اور وزارت عمر کشمیر کو وہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے گی یہ بلکل دفعہ تین سو ستر کی طرز پر ہے کہ جس طرح ہندوستان کے صدر کو یہ اختیار دیا گیا یہ تقریباً یہ ہے جراب علی پانچ مار چونی سٹالیس کو کہ رہا سے جنو کشمیر کا جو مہاراجہ بنے گا جو کہ ہری سنگھ اپڈیکیٹ کر گیا تھا اس کو ہندوستان کا صدر قبول کرے گا یعنی اس کو ہندوستان کے صدر کی قبولیت ضروری تھی یہ بلکل اسی طرح بنائے گا بدکسپتی کے ساتھ بہت سرے ایسے واقعات کو ہندوستان نے کیا پاکستان نے اس کی پیروی کی پاکستان نے کیا ہندوستان اس کی پیروی کی اب کوئی پوچھے گا ہندوستان نے کس کی پیروی کی وہ سٹریٹ سرڈ اور لولز کی پیروی کی جو سیونٹی فور میں گلگت کے ختم کر دیا ہم نے اب ہم ان کو کہتے ہیں جی تم نے سیونٹی فائی بے کیوں کہا ہم نے تو پہلے انیس سو چھوٹر پہ ختم کر دیا تو یہ یہ جائنٹ سیکٹری جو تھالے جی اب اس کی منظوری سے جو ہے نا یہ تمام امور تا کیے جائیں گے جائنٹ سیکٹری پھر لولزہ بنیس سو چھوٹر انیس سو اٹھاون آئے اس میں اس کو مالیاتی اقسیار بھی دے دیا گیا تو جائنٹ سیکٹری کا نام تبیل کر کے اس کو چیف اڈوائزر رکھ دیا گیا مجھے یاد ہے میں سکول پڑھتا تھا تو میری جو محترم جن خواتین سے میں نے تعلیم آصل کی آٹھویں تک وہ ریٹائر ہوئی ہے ایز ای ڈی پی بائی جی فت وہ کچھ اور خواتین زیادہ جنگو کی تھی چونکہ پڑھی لکھی تھی موسیقی 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 تو وہ جو اپرڈا ہے وہاں سے وہ میری محترم جو مستاد تھی وہ بیٹھا کرتی تھی چار پانچ اکٹھے تو جو ڈرائیور تھے سکول بس کے وہ جنگو کے ریفیوجی تھے انائیت ان کا نام تھا اس دوران یہاں پر یہ بھٹا صاحب کے ساتھ سرن سنگھ کے مذاکرات کے ایک دور چلا تھا چار پانچ مری میں یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ جی مجھے یقین ہے جی کہ کشنی کا مسائل ہو جائے گا میری جو ٹیچر نے پوچھا تمہیں کس نے کہا انائیت اے وہ کوئی آدمی تھا وہ چیف ایڈوائزر کے حوالے سے بات کر رہا تھا اتنی سادگی تھی ہماری لوگوں میں اتنا اعتباد تھا ہمیں اپنی حکومت پر پاکستان کی حکومت پر تو جناب پھر یہ ہوا کہ اب حکومت کا اختیار کیا تھا آزاد شنکومت کا کہ مزارت اپورے اس چیف ایڈوائزر کے مزوری کے بغایر ہم کچھ خرچ نہیں کر سکتے تھے صرف ایک لاکھ رپیہ سال میں حکومت پاکستان کیشمیر اس بدبخت چیف ایڈوائزر کے سے پوچھے بغایر ایک لاکھ رپیہ خرچ کر سکتی تھے اور ایک سو پچاس رپیہ پر ایک ملازم بردی کر سکتی اس کو پر نہیں یہ اختیار دیا گیا ہمیں اصل میں یہ جو پاکستان میں بیروکریسی تھی یہ ساری انگریز کی تھی ان کے ٹرینٹ شدہ تھے جیسے انگریز دباتا تھا اندوستان میں لوگوں کو اندوستان کے لوگوں کو کیا مسلمان وہ یہ انہیں مرسل یہ کاروائی شروع کر دی ایک سو پچاس رپیہ اس کے بعد جناب یہ ایفٹون سو ساٹھ آیا یہ بنیادی جمہورت کا نظام آیا کہ لوگ پہلے بیڑی ممبر وہ کریں گے اس کے بعد پھر وہ چیئرمن بناتے تھے زمانے میں یہ برارہ چیئرمن اس کا زیلہ کونسل کا نہیں ہوتا تھا بلکہ چیئرمن مل کر وہ زیلہ کونسل کا نمبر بناتے تھے لیکن یہ آیا کہ وہ سٹیٹ کونسل بنا دی گئی ہے چھے ممبر ادھر سے چھے ممبر باجرین سے لیکن دنیا والا اس کی مدد پانچ سال تھی اور پھر ایکٹ و انیس سو چونسٹھ آیا اس میں جائنٹ سیکٹری کو جو ایڈوائزر تھا صدر کو نامزاد کرنے کے اتحار بھی دے دیا گیا بجائے ہم اوپر جاتے ہم نیچے جا رہے ہیں اور وہ اس کو وقت مقرح سے پہلے بھی برخواست کر سکتا جیسے خنشی صاحب کو برخواست کر کے جیل میں ڈال دیا سیاہ سویت کا مالک تھا برکونسٹھ کو بھی برخواست کر سکتا تھا تا وقت ہے کہ نئے الیکشن نہ ہو جائے کسی کو بھی درمیان میں صدر نامزاد کر سکتا تھا پھر ایک انیس سو اٹھ سٹھ کا ایکٹ آیا جس میں انتہائی تظلیل کی گئی ازادشفیر کے لوگوں کی اور اس کو ایک منسپل کمیٹی کے درجے سے بھی نیچے اس حکومت کو گن دیا گیا مجھے یاد ہے اب میں کیا بولوں اب کچھ لوگ نراض ہو جائے سے بولوں کہ آپ میں نہ بولوں یہ اب یہ جو ہے نا اس کی یہ جو یہ خانہ خراب جو یہ ہے یہ اپنی یہ جناب یہ یہ کشویر کانسل اس ایک نان پیپر ہے ریگارڈنگ والشنگ کشویر کانسل اس پر یہ لکھتے ہیں جناب کہ یہ جو ہے نا ازاد کشویر کمیٹ اس کو یو این نے لوگل ہیسارٹک تسلیم کے ازاد کشویر کمیٹ کو پھر گلویٹ کو بھی اور اس کشویر کمیٹ اس کو بھی اس کو انتظامی مالیاتی سارے اختیار اس اس حکومت کو دیئے انہوں نے یہ کیا کہ ایک اٹھارہ سو ستانوے کا کوئی جنرل کلاسز ایکٹ ہے وہ نکالا اور لکھتے ہیں ازاد کشویر کے بارے میں the status of government of AJ&K is of a local authority in defective control of disputed liberated territory of the state of J&K the term local authority as defined by the general class elect 1897 is reproduced below local authority shall mean a municipal committee local authority shall mean a municipal committee disabot body of part of commissioner or other authority legally entitled to be interested by the government with the control or management of a municipal and local fund یہ جناب انہوں نے ہمارے بارے میں جو ہے یہ بات کی ہے انہوں نے یہ یہ کونسل نے اس سے پہلے جناب والا 1955 میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ملکت ہوئی تھی ادھر لاہور میں یہ سابس کافی سارے تھوڑے سے ادھر اجازت دیں تو میں دیرا وہ سابس سے دیکھنا ایک جس میں چودی ماندلی صاحب کے ساتھ دوست کے مزیراعظم تھے وہ یہ ہمارے بارے میں اچھی راہ رکھتے تھے بڑے اچھے مراسم تھے قائد مدد رئیس الارہ چوری علامباز خان صاحب کے ان کے ساتھ مجھے اتن شاید بشارت صاحب کہنے لگے سابس جا جیئر تو چودی صاحب کا نام نہیں لیتا میں نے چودی صاحب اس چکروں میں اس حکومت سازی میں کبھی پڑے یہ نہیں یہ ہم لوگ ہی ہیں جو یہ کرتے رہے اس میں لکھا کہ قراردار جو ہے وہ حسین شہیز ضروردی نے پیش کی یہ کیا نام ہے وزیر قانون کا تارڑ نہیں نہیں پاکستان کا آزم وزیر تارڑڑ نے پیش نہیں کی تھی یہ حسین شہیز ضروردی نے پیش کی تھی کہ ازاز فیر میں ایک نمائندہ اور باعمل حکومت کا قیام اور بہت ساری باتیں اور تائی جس کی میاں ممتاز محمد بولتانہ نے کی تھی کسی آرے گارے نے نہیں کی تھی کہ باعمل حکومت کا کیا ہوں تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو جو جاری رہی اور ازاز فیر میں ایکت انیس سو چون سٹھ انیس سو اٹھ سٹھ اس کی بخالفت میں اطاعت سلاسہ قائم ہوا جس کی قیادت صدار محمد ابراہیم خان صاحب صدار محمد ابراہیم خان صاحب اور جناب کی اچکرشی عجیب سے تم ذریفی ہے کہ پانچ اکست دوزار انیس کو اس میں ہمارا وہ سٹیٹس تھوڑ دیا اور پانچ اکست انیس سو اٹھ سٹھ کو یہ مائدہ جو ہے یہ آیا وجود میں آیا میں نے ملہ بجید صاحب روم کو فون بھی کیا لاہور بے امیر پور اس پہ بہت ساری باتیں ہیں وہ انگریزی میں سنا دینا چاہتا ہوں پینڈنگ دی فائنل فری ڈیٹرمنیشن آف دیویل آف دی پیپل آف آزاد گورنمنٹ آف دی سٹیٹ آجیب کشمیر which was established as a result of sacrifices آف دی پیپل should be reconstituted to be effectively representative of all events of the state and to be treated as the full sovereign government successed to the گورنمنٹ آف مراجعہ حریسنگ for the whole state اب جب میں نے بات کی لوگ اس کو اور بات سمجھا میں نے یہ نہیں کہہ جاگرداری عظام بال کرے اس حکومت کا success hárm ane اصل حکومت وہی تھی نا اس میں دسخط ہیں صدار محمد کوئی مخان صدار محمد عبراہی مخان اور کیج خرشی صاحب کے پانچ اگست سنوی اسو اٹھ سٹھ کو بارال یہ جو جو جاری رہی ہے ہماری اور پانچ اگست کو پانچ سپٹمبر کو انیس سو ستر میں حکومت پاکستان نے ایک روٹسکیشن جاری کیا دی پریزنٹ آف انہوں نے بھیجا ہمیں اس کو پہلے ہمارا سیکرٹی جنرل ہوتا تھا اس کو سیند سیکرٹی کر دیا اور پھر بعد میں جب صدر کریم صاحب بنے صدر تو اس کی چیز سیکرٹی کیا گیا وہ بھی عجیب بات ہے یہ جو سیند سیکرٹی ایک تھا بار پر اقبال مسعود اس کا نام تھا میں سے خرشید صاحب کیا خرشید صدر تیارات کشمیر کے ایشیو تھا کچھ ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے دو تین ملازم تھے تو وہ خط لکھتا ہے آماناللہ خان نیازی کو جو جائنٹ سیکرٹی تھے اور چیف ایڈوائزر تھے یہ نہیں لکھتا ہے مسٹر خرشید پریزنٹ آف ازاد جمع کشمیر لکھتا ہے مسٹر خرشید کہ وہ سرکاری معاملات میں بداخلت کرتا ہے وہ بھائی صدر آزاد کشمیر کا اور جواب آگے سے افسر نہیں دیا آماناللہ خان نیازی نے وہ بعد میں وہ جو تین سو تین افسر نکال لیتے ہیں نا تھری نیٹ تھری اس میں یائے خان نے اس میں وہ فارغ ہوا تھے تو وہ اس کا سیکشن افسر جواب بھیجا ہے اس کو کہ آپ حکر نہ کریں مسٹر خرشید بداخلت لی گائے گا یہ پھر انہیں بھیجا ہمیں اور اس کو صدر آزاد کشمیر کی طرف سے دی پریزنٹ آزاد گورنمنٹ آف تی سٹیٹ آف جورنمنٹ کشمیر اس پلیس ٹو انیکٹ دی آزاد جورنمنٹ ایکٹ نائٹین سیونٹی یہ اے آئی سروردی سینہ سیکٹری بغیرہ بغیرہ اس کے بعد پھر یہ ایک نوٹفکیشن ہوا گزٹ نوٹفکیشن اور اس کو پھر بعد میں یہ جافت ہو گئے اسی قطیعت صدارتی انتخاب وہ ون مین ون موٹ پر اسمبلی بنی اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں پیش ہوا اسمبلی نے اس کی منظوری دی یہ نہیں تھا اوپر سے اور منظور کر لی ہم نے اس کی اسمبلی نے شک وار مجھے یاد ہے جناہ والا آج ہم بڑی اچھی کا بیٹھے ہوئے نہیں پچیس پیسے کرسی کا کریا تھا یہ کلاب آل جو گر گیا یہ جب اسمبلی کا جلاس ہوتا تھا تو اس میں وہ بیڈمنٹنگوارہ بند کر دیتے تھے اور وہاں گتوں سے جناب وہ وہ پارٹیشن بنائی جاتی تھی ایک اس طرح کا ہوتا تھا اپوزیشن لیٹر افتی ہاؤس کے پاس اس کا پریزنٹ تو نہیں ہوتا تھا ملسٹر ہوتا تھا ایک لیٹر افتی اپوزیشن کے پاس ہوتا تھا ادھر جا کے کھڑے ہو کر لوگ تقریر کرتے تھے پچیس پیسے کریا تھا کرسی کا پچیس روپے یومیا تھا ڈی اے ازازیہ اور چار سو روپےہ جو ہے وہ ازازی تنفاتی مینے کی ادھر سے اسمبلی اٹھے یہ اوپر انشاءاللہ یہ ایکہ نشان عمارت بنے گی عمارتیں جس پہ اخراجات ہوئے لوگ ویسے کرتے ہیں کوئی کہتا ہے فلانے کو توڑ دو فلانے کو یونیورسٹی کرنا دے فضول بات کرتے ہیں یہ ریاست کا نشان ہوتی ہے کسی جگہ پر یہ ریاست کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں ریاست کی حقیقت موجود ہونے چاہئے یہ نہیں کہ وہ کوئی ظالم بن جائے آقا مصر کے ریاست کے ایک اپنی حقیقت ہوتی ہے اتھارٹی ہوتی ہے تو یہ جناب مرضور ہوا لیکن اس ورحان یہ جو وزارت عبر کشویر تھی اس کی ریشہ دوانییں جاری رہیں آخر کار جب زفارل بھٹو پاکستان کے وزیراعظم بنے تو لوگوں نے ان کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لیے کشویر کونسل سے اتفاق کیا سب کے خیال میں یہ تھا کہ بھٹو اس کا چیئرمین ہوگا صرف کارل بھٹو ہوگا تو ہمیں ضرور کیا یہ نہیں پتا تھا کہ دو سال کے بعد یا تیس سال اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور یہ وزارت وہ جو کشویر کونسل ہے یہ ایک ہم پر جو ہے وہ چراغ بیک ایک گورنر آیا کشمیر میں جس کو ہمارے پارجمند کہتے ہیں چراغ چراغ بیک تو ان پر چراغ بیک پڑھیں ہیں نکل پر اسوانی بجلی گرے یہ چراغ بیکی شکل میں پر مسلط ہو جائے گی ہمارے مالی وسائل یہ قبضہ کرے گی تو اس کے لئے ہم نے جدوجود کی ادھا رہی ہے میں نیشنلسٹوں کشمیری ہوں ہر شخص نیشنلسٹ ہے یہ کوئی نیشنلسٹ نکالی ہوئی ہے نیشنلسٹ سب نیشنلسٹ ہے پتہ نہیں کیا فضوی بکواس منایا ہوا ہے یہ ٹرم نکالتے رہتے ہیں کیا لوگ پاکستانی نیشنلی وہ نیشنلسٹ نہیں ہوگا البتہ اپنے آپ کو جو آج کے لوگ نیشنلس کہتے ہیں ان کو ایک عرض سے ضرور کرنا چاہتا ہوں آپ اپنا موقع ضرور بیان کریں لیکن ریاست پاکستان کو بارے میں آپ جو گفتگو کرتے ہیں لکھتے ہیں یہ اس سے پریز کریں نواز شریف صاحب سے کی بخالفت ہو سکتی ہے بھٹا صاحب سے ہو سکتی ہے کسی فوجی قرآن سے ہو سکتی ہے لیکن ہماری پشت پر صرف جیسا تیسا ہے وہی ہے خیر اب میں قوم کی بات کرتا میں حکومت کی بات نہیں کرتا اس حوالے سے یہ احتیاط برتا کریں پاکستان کو کبھی ہندوستان کے برابر نہ کی کھڑا کیا کریں اس کا یہ مدل نہیں جو نیشنلس وہی ہوگئے جو پاکستان کو گل یہ نکال لیں نا یہ بات غلط ہے اور ان ادرات کو بھی اپنی صفحوں میں سے آسے لوگوں کو نکال باہر کرنا چاہئے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر کے ادار کشمیر کے لئے نئی مشکلات پرد کرنے یہ بھی اسی کا ایک شخصہ نہ آئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس طرح ہوا کہ جنابِ قائدر صلاف آپ کو بھی بتاتا ہوں سپیکر صاحب کو دوسر سے جسوس اکرم صاحب غروم انہیں والا صاحب کو خط دکھا والا صاحب کیا تھے دلائی میں پھر جی آپ بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ دانت کے درد کا بانا کر کے سی ایم ایچ ہے تو آپ سے ملکات ہو جائے تو انہوں نے کہا اکرم آپ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا میرا خیال یہ تھا کہ آج میں دشمن کی قیادم ہوتا ہے یعنی پرلی طرح برسال ہوتا کیا کروں مالک بزدلیں بات سے رہی ہے کہ مالک بزدلیں ہمارے بتا ہے نہیں کوئی ہم پر جو ہے وہ یہ کوئی کوئی شاکر کوئی شبہ ہے ابھائی تم اپنی خیر کرو خیر مناو اپنی ہمیں کیا کہتے ہیں عرض میں آپ سے یہ کر رہا چاہتا ہوں کہ ہم نے جناب یہ میں اسے جی بات آپ مکتا ہوں یہ جب میں دریاء جنوب کراس کرتا تھا آگے لکھا ہوتا تھا ایکسائل انٹرکسیشن یہ اپنا جمعہ کشویر کانسلٹ میں کہتا تھا یا اللہ کوئی ایسا وقت آگا تو ہمیں کوئی ایسا اختیار ملے گا آپ نے اس کے لئے کا پھر لکھا ہوا ازاد حکم دلہ سے جمعہ کشویر اللہ نے موقع دیا جو لکھا گیا جو اس کو اب یہ پھر مٹانا چاہتے ہیں یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے جدو جوت کی میں میاں نواز شریف صاحب کا شکر ادھار ہوں وہ اس کے پیچھے تھے اور پھر میں شاکتان عباسی صاحب کا شکر ادھار ہوں انہوں نے میٹنگ بلائی سب لوگ تھے وہاں پر بیٹھے جو سٹک اوڈر تھا وہاں پر پاکستان کو وہاں پر موجود جو نہیں بھی تھا وہ بھی آیا ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ بتائیں کہ از آخر پہ ایک منتخب صدر ہے منتخب وزیراعظم ہے کابینہ ہے اسمبلی ہے سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے آپ کوئی ذر سے کیا پراملہ میں جا کر وہاں ٹامڑ آنے کی کیا کرتے ہیں آپ ہی در سے ہمارے وزیر مہر پیشوئی میں نے کہا آپ چھپ کریں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے جیسے یہ توجیب پیش کرتے رہتے ہیں اس کی مائدہ کراچی کی لینڈ افسروں کے بارے میں وہ ہم نے ان سے کہنا ہے انہوں نے نہیں دینے ہوتے یہ لون کرتے ہیں لون ہم نے لینا ہے لون کوئی آفر کرے کوئی ماں کبول کرے یا نہ کرے تو میں افسر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ختم ہو گیا پھرس پھر بڑا لمبا ہوا بعض ادارے جن کا کام نہیں ہوتا وہ بھی ٹانگڑاتے ہیں بیچ میں سارا ہو گیا اور یہ جو ہے یہ ایک پاس ہو گیا یہ اب گزارش کرنا ہے ایک چٹھی میں لکھا ہوا ہے کہ ادارے جو اسمبلی نے کابینہ کی مزوری کے علاوہ باتیں بہت ساری جناب اللہ میں ساہوس کو بتانا چاہتا ہوں چاہیے اسمبلی میری غلطی تھی صرف جو ہے نا 33 اور غالبا 56 میں ادارے جو ہے وہ تربیم نہیں کر سکتی باقی اس کو پورا اختیار ہے میں نے کہا جی ہم اس کو پیش کریں تو پرانچر صاحب کے جو تھے وہ ان کے یہ لاک ایڈوائیزر صاحب وہ ان کے پرنس پر سکتی انہوں نے کہا یہ آپ ہمیں کرنے دے پیش کہ یہ ایک گڑویل جیسر کے طور پر جائے گا دادشمی کے لوگوں کو اور مقضا کشمی کے درکھے ہو کندہ پاکستان نے یہ بات کر لیا ورنہ جتنی تربیمیں ہوئی ہیں پہلے کبھی پاکستان کی کابینہ نے کوئی چیز منظور نہیں کیا ایسے بے وکوف ہیں مجھے کہتے ہیں بارویں تربیم مجھے کہتے ہیں بارویں تربیم کیا تھا چودنی کیا تھا تربیم کیا تھا مجھے کہنے لگے آپ اس طرح کریں نا آپ اس پر دست کر دیں ہم باگے کر میں نے کہا میں بے وکوف ہوں میں تمہیں یہ یہ جناب یہ بے شماوہ یہ 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 سارے یہ ان کے پروپوزوں نے بار بار بنے ہوئے بات یہ ہے میں نے پیشنی دفعہ بھی کہا تھا جناب یہ تربیم چڑھتر ہے یہ یہ سیورٹی فور کا کل سیور فرق لگ رہا ہوتا نا آپ کو لگ رہا رہا آپ کو اس میں کوئی زیادہ لکھا ہوگا یہ یہ لولدہ بینس پچاسی سے جو منے یہ آپ بنے اسے کوئی فرق تو ہوگا جناب کاغذ تو نہیں پھرے مجھے کہا آپ نے یون چارٹر ٹلو ڈالا میں ہو اور یون چارٹر کے تاتھی ہوگا نا ہم نے کہا بتائے تس سے آپ کو اتراز کیا اس پر کس چیز پر آپ کو اتراز ہے ہے جی جب یہ انگامی آلت ہوگا تو اسمری ٹوڑ دی جائے میں وہ کسے کہا تمہیں اسمری ٹوڑ دی جائے اس کو بال کون کر گا تو با کر کرو گے ادھر بیٹھ کر آپ آئین میں لکھیں سیکرٹری اس کا افزارت بورک کشمیر کا نام آئین میں اس کتاب میں اور چیف سیکرٹری کا کہ کوئی بھی پارٹی پاکستان کے خلاف سے اس کو وہ بین کر سکتے ہیں میں وہاں سرکاری بلازوں کے نام نہیں لکھے جاتے اس میں ادھر بیٹھ کر موجود ہے نا قانون موجود ہے ہم نے کابینہ میں فیصلہ کیا کہ ادھر بیٹھ میں کسی شخص پر اقداری کا مقدمہ ادھر بیٹھ کی کابینہ کی مزوری بغایت نہیں چلائے جائے گا بزارگ بنایا ہوا تھا دل میں روز اگلے خر بھیج دیتے تھے بغایت کا مقدمہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا گناہ کیا کیا اس کے طرف کے لوگوں نے کیا گناہ کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ اور میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سے بتا دوں ایک منٹ کی نہ دوں یہ جھوٹ بولا انہوں نے ہمارے بارے میں یہ جو ہے نا جھوٹے جل کا کام نہیں ہے یہ جناب یہ کیا کہتے ہیں خان بخوا تو پور رمیل خان بخوا اور جگہ ٹانگڑا یہ بیڑا گھر کر دیا اس بل کا نہ پتہ ہوتا ہے نہ کچھ نہ کام میں نے کابینہ کی جلاس بلایا اور میں نے یہ گزران سے دسخت لیا اس پر یہ 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 ایک صاحب وہ بیٹھے دیں اور یہ کابینہ کے مبر تو نہیں تھے لیکن انہوں کی اصحاب تھے اور دو کابر کے مبرسکت موجود نہیں ہیں ایک تو واقع یہ اس پر موجود ہے اور ہم نے یہ کلامیاں بھی جارے کیا ہم نے کہا یہ ہے جناب یہ پرس لری جائی ہے کہ پذرہ جلائی کو یہ ہوا یہ اس پر جو گوڑوں کو اس میں ہم نے اس کو بسترت کیا ہم نے کام نہیں مانتے اس کو جو آپ چاہتے ہیں یہ نہ بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ انیس سو ستاون کی جو قراردار ہے سیکیورٹی کانسل کی مقوضہ جمعو کشمیر کی اسمبلی جو نیشنل کانسل پر مشتملتی پارٹی پر شیخ عبداللہ قیاد ہو گیا تھا بکشی غلامہ مزیر آزم تھا انہوں نے ہندوستان کے ساتھ علاقے قراردار منظور کی پاکستان گوڑا ہوا سیکیورٹی کانسل میں گیا اور سیکیورٹی کانسل نے اس کو مسترد کر دیا حکومت پاکستان کو کوئی اخزار نہیں ہے عزاد کشمیر کی اس حیثیت کو بدلنے کا صوبائی نہ انڈیا کو نہ ان کو کہ عزاد فیر کو صوبائی طرز پر لانا اور یہ کرنا وہ کرنا کرے نا حمد پاکستان جائے لے گا جائے لیں کریں نا باک کیوں وہ لوگوں سے دھوکہ دیتے ہیں ان کو برواتے ہیں کشمیری کو ادھر بھی اور اس طرح بھی ہے اگر جورب صحیمت ہے وہ کریں باک آئیں ہمارے ساتھ بات کریں کہ نہیں جی ہم نے کشمیر پر فاصل کر لیا کہ جی ہم جو ہے وہ اپنا یہ ختم عملہ ہو گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے سو سالہ مائدہ آپ کرنا چاہتے ہیں ہم تو نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ نے کس طرح آپ کو کہا لڑائی لڑائی ہم نے کب کہا آپ کو لڑائی لڑائی کشمیری کو کیوں روکتے ہیں آپ ازادی کی جد و جود سے یہ یہ بات ہے اور میں یہ بات کرنا اس کو ختم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کو منطقی انجام تک پچانے کے لیے ادھر کشمیر کے اس سسٹم کو اس حیثیت کو ختم کرنا مطلب ہے جب تک یہ تہس طرح موجود ہے دس زار سال بھی لگنے مسئلہ کشمیر ختم نہیں ہو سکتا جب تک عوام کی امموں کو مطابق نہیں ہو جائے یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کسی قسم کا کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے یہ گلگت کا جب معاملہ آیا اس رمواز میں میٹنگ ہوئی بہت ساری باتیں جو میں انہیں حلف لیا اس کے طرح پر کہہ نہیں سکتا لیکن میں نے اسے یہ کہا کہ کوئی ادھر شفیر کا مہت وزیران تھا کوئی پلیٹیکل لیڈر اس پر دسکت نہیں کرے گا جو برزی کرنا آپ کریں اور اگر کل آپ کے خلاف برونِ ولک اگر کوئی بات ہوئی تو اس کے زبدار آپ ہیں میں نے ادھر خرجہ کی طرح شہرہ کے پھر آپ ہیں ان کو بھی آگے لگایا ہوا تھا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجوری حکومت کی اس مجوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم پر یہ ٹھوسنا چاہتے ہیں بعض لوگوں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں ہم کو آپ کے مخالف نہیں آپ کی عزت کرتے ہیں میں کہہ تو نکاح کر کے لے جائے بے نکاحی نہ لے جاؤنا بھائی رائشواری ہونے دو نا جب تک رائشواری نہیں ہوگی تو گزارش ہے آپ سے کرنا چاہتا ہوں بات میری لمبے ہوگی میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تھوڑے دیر میں یہ یہ ممکن نہیں ہے یہ بلکل سواری پازہ نہیں ہوتا مجھے یقین ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھائی میرے مجھے اس دن بڑا اتمنان ہوا صدی اللہ علیہ وسلم خان صاحب کی برسی پر کہ وہاں سیاسی جماعتوں نے وزیر آدم نے بھی چلے میرا تو کچھ نہیں جاتا ہے لیکن وزیر آدم کا جاتا ہے ہم تو مرادہ پتہ کر چکے نا جناب تو نہ کوئی آگے کوئی خواہش ہے تو نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ یہ کہ آپ اس چیز سے جو ہے اس کو اس کو ریزر کریں گے ہزارتیں کھار نہیں لیے پیچھ میں آپ جاکربان جو آپ نے جی جناب والا یہ جو ہمارا جو ایکٹ چڑھتر تھا جس کو ہم نے لکھا آپ نے ایکٹ کیوں ختم کیا میں نے کہا ٹھیک ہے نا بھائی آئین ہے آپ نے لفظ سیکشن کیوں ختم کیا اس پر آرٹیکل کیوں ڈالا ہے آپ نے عجیب بات ہے جناب کیا آرٹیکل لکھنے سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے عزاج شمید کی سورینیٹی نہیں ہے اندوستان عملہ کر دے تو کیا ہے یہ آپ کا اس ہے آپ تو کہتے نہیں ہے بارہ اسلامی ہے کہیں کٹیں جی اس کو عجیب بات ہوگئی اور بے شمار فضول باتیں وہ کونسل کا مردہ اس کو زندہ کر کے لاتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ کونسل کو جو ادارہ براراس منتخب نہ ہو وہ قانون سازی نہیں کر سکتا مالیاتی اختیار استعمال نہیں کر سکتا یہ دنیا ان کے اندر یہ یہ بوجود ہے سینٹ اس خود مالیاتی ماملہ نہیں تیہ کر سکتی وہ خود جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی جب تک نائشن سمجھ اس کو پاس سکے یہ کوئی فیڈل سٹیٹ نہیں ہے یہ یونٹری فارم اف گورمنٹ ہے یہ ادھر ایک اوان ہے ہے جی دو اوان ہے بے اچھا جی دو اوان ہے تو سینٹ کا اپنا کوئی اگزیکٹیو اتھارٹی ہے کہ جی اس کو کانون سازی کا اختیار دو اس کو اگزیکٹیو اتھارٹی بھی دو کیوں دو جی یہ کس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ میں آپ صد کرنا چاہتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے اور یہ پاکستان گریز اور اجانات پیدا کرنے کے سادش کی جا رہی ہے مجھے نہیں پتا اس میں کون بدبخت ہے کون بے وکوف ہے جو اس کے پیچھے ہے اس کے پیچھے یہ نہیں ہو سکتا اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا بزراء کی تعداد بڑھا کر آپ کریں گے آپ کے پاس اختیار ہی نہ رہا کیا کریں گے آپ کیا آپ کو کیا پیزرائی مل جائے گی کس شکر میں آپ پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ بس اچھا جی مزراء کی تعداد بڑھ جائے اختیار ہی نہ ہوئے تو وزیر کیا کرے گا مکہ ہماری دفتر میں بیٹھ کر دلیا کی لے رہے کی انہی ہیں کیا ہوگئے آپ لوگوں کو میں دوبارہ وزیر اخرال تھا وہ خدا آپ سے کہتا ہوں پھر چودہ پر آئے ہم پھر جب وہ پائن سیٹیں پڑھی تو جیسے سولہ ہوگئے نہ بنا کوئی وزیر تو کیا مر جائے گا آدمی جیسے بننا ہوگا بنے گا حجی وزیر یہ نہ کریں یہ اس کام کے لئے عزت شمیر کے عوام کے حقوق کو پامال نہ کریں ان کو نہ بیچیں دوریا جلم سے پار جا کر ادھر کیا لے گے آپ کیا کریں گے آپ اس لئے افسر کرتا ہوں کہ یہ مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے میرا کیا کرے گا کچھ میری کو شرکتری چلتی ہے وہ ضبط کر لے کوئی اور ہے تو ضبط کر لے میرا کیا کرے گا کچھ کیا کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں کہ کیا نہیں سکتا ڈرکتا نہیں ہوں ڈرکتا شرکتا سوالہ کہ کسی کا خوف نہیں ہے وہ میں سمتا ہوں موسا بے وطن ہو جائے گا بہت خرابی پیدا ہو جائے گی پھر اگر وہ میں ساری باتیں کیا بات جائے کتاب ہی لکھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر لے گے بہت ساری باتیں لکھ بھی نہیں سکوں گا وہ اپنے ساتھ سینے میں لے کر کیا لگا ہوں گا وہ اس ریاست کے اداروں کی اداروں کی تضحیق اور تورین ہوگی اس لئے آپ سے گزارت کرنا چاہتا ہوں سب سے ارز کرنے دست پر دست آپ سب کے آگیا جو اور تر کہتا ہوں اس کو قبول نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ ایک لگے سی لے کر اس اسمبلی کے باتے ہوئے ہیں آپ ہم لوگ کے باتے ہوگا یہ نوازے کی جگہ ہے یہ وہ ایک صاحب آئے ہیں ماجرین میں سے آپ نے کیوں یہ سفر اکسیار کیا تھا ادھر پاکستان پر کیوں کیا کوئی گھر بار نہیں تھا مطلب تھا کیوں آئی تھے آپ ادھر یہ بیٹھا ہے یہ یہ بھی گھر بار چھوڑ کر رہے ہیں کیوں آئی تھے مطلب اس کا دادہ آیا اس کا دادہ باپ بھی نہیں دادہ کیوں آئی تھے آپ آپ کیوں آئے یہ سولہ سترہ لاکھ یا اٹھارہ لاکھ ماجرین مقیب پاکستان کیوں آئے تھے اس لیے جاب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو میرے خیالوں کو بات رہی نہیں ہے بات کرنے کی میں نے صبح نکلا میں نے رات کو اپنے بیٹوں سے پوچھا میں کہا تمہارا دادہ کتی بار جیل گیا میں کہا تمہارا ایسی تیسی چار بار گیا اب دوارے طالب علمی کے تیرہ جلہ کے بعد ایک بات وہ اس کو بھی آٹھیں بھی پڑتا تھا جیل گیا تھا چار دفر میں کہا مجھے بھی کوئی لے جائے گا یہ کہنے لگا نرمی بات کریں میں کہا تمہارا ایسے تیسے کیا ہو گیا تمہیں وہ کہا جی وہ اسے نے ان کی پارٹی کے وزیر رہم انہوں نے کہا میں آدھا گھنٹہ کچھے پر چھپا رہا وہ بخصالم کے بچے اور سیسی کار کرنے بھی کہا چھپتا کچھن میں سٹور میں ہاں فلیس آیا کر کچھل گیا چل گیا یہ در پر سے میں باپ کے ساتھ رہا ہوں ایک ویلہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس بات کوئی بات نہیں یہ تو آخر میں اسی پر باتیں بہت کچھ کہنے کی ایک تو اسمبلی خالی ہوتی نہیں بھری ہوئی تو پھر میں اور بھی باتیں کرتا لیکن ہاں نہیں ہے ہاں نہیں وہ کہیں کہ باتیں چلیں گی ابھی آئے گا نہیں ٹورزم کے بلا آثارٹی ہاں وہ ایک اور آرہی ہے یہ فارس ہے لہذا کشمی ہاں اٹس نٹ فارس ہے نہیں نہیں یہ جو لوگ ہیں تو آپ کا یہ کام نہیں ہے پھر اپنا کام ہمیں دے دو آپ یہ سمال دے کاروبار ہمیں دے دیں کہ یہ کام کرو جو آپ کے پاس رکھا ہوگا اپنے جی جی تو آخر میں میں وہ ایک نظم ہے کچھ اپنی بات پر اختتام کرتا ہوں کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا یہ جرم تاز زندگی کریں گے وطن سے الفت ہے جرم اپنا یہ جرم تاز زندگی کریں گے حقیقت حقیقت کی گردن پہ خون ناحق یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے وطن پرستوں کو کہا رہے ہو وطن کا دشمن ڈھرو خدا سے وطن پرستوں کو کہا رہے ہو وطن کا دشمن ڈھرو خدا سے جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سب ہی کریں گے لیے پھرتے ہیں جو تمہائے فن رہیں ہم خیال رہزن ہماری آزادی کو دشمن ہماری کیا رابری کریں گے ستم کروگے ستم کے آگے نہ سر جکا نہ جک سکے گا ستم کروگے ستم کے آگے نہ سر جکا نہ جک سکے گا شاعر صادق پہ ہم ہیں نازا جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے انشاءاللہ وہی کروں گا آپ سے بھی تو کر رکھتا ہوں خود تو کروں گا لیکن آپ سبھی سب اپنی بینوں سے بھی کہتا ہوں آپ سبھی کہتا ہوں یہ آنے جانے والی چیز ہے کیا ہے یہ کیا چیز ہے میں بھی پانچ سال بڑھے کروں کیا ہے وہ کچھ نہیں ہے بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے سب چیز فرہ ہے کسی نے نہیں رہنا رہیں گے اس کے افکار اس کا کردار اس کے حصول دشمار لوگ آئے حکمران بنے ان کا نام نشانی کوئی نہیں مٹ گیا بہرحال آپ سے اسی بات پر میں اجاز چاہتا ہوں میں نے سمکھ راشی کی ہے تو بس یہی بات اور کیا کہ کہیں تو کس سے کہیں چشم اشکبار کی بات کہیں تو کس سے کہیں چشم اشکبار کی بات میرے بطن کی گھانی میرے دیار کی بات زبا شب فرا کا افسانہ انتظار کی بات یہ میں نے نظم اللہ بخص کرے صدار صاحب کو دے لی گیا تو رام جیٹ ملانی نے شام کا فنکچہ رکھا تو اس میں چونکہ ذرا وہ کڑوا پانی تھا تو صدار صاحب نے کہا کہ یہ میں نہیں بیٹھ سکتا میری طویت خراب ہے تو فاروق میری مینجن کرے گا تو میں نے یہ نواغان صلی اللہ خان کی یہی نظم پڑھی وہاں پر غدر کیا لے تو میں نے کہا رام جیٹ ملانی میرا یہی مقدمہ تھا جو میں نے سنا دیا کہ اجب یہ تیرے دیوانیں پھر بھی کرتے ہیں اجب یہ تیرے دیوانیں پھر بھی کرتے ہیں صدار جبر منسلسل مختیار کے بعد ایک دو شہر ہیں بڑے کڑویں ہیں اگر قادر تم بولو تو کیا دیتا ہوں ہاں بارت بارت تو ہی نہیں مفاظ سے آپ سے اجاز چاہتا ہوں آپ کو بہت شکریہ تقریر میری جو ہے وہ ان کو بتا دیں کہ وہ اس کو سیری پر چڑھا کر میرے والے کر مجھے پتا ہے ادھر بیٹھے ہوگی ادھر بھی لگا ہوگا اس دن وہ وہ ان کی وزیر صاحبہ تھی وہ کہا لگی دی میرے بیٹھ روم میں کوئی لگی ہے کیا امریکی ڈوائز سننے کی وہ حضرت میرے بیٹھ روم میں شنٹیر میں لگی تھی وہ جو نیچے بارڈر نہیں ہوتے وہ کھلوائے نا اس میں لا تداب تارے ہی تارے نکلی وہ میرا جو پرائیپسر کا جو تھا دفتر اس کے میز کے نیچے بھی لگی تو میں پھر جو اپنا جو ہے نا آوردہ کلام وہ میں جان بوجھ کے پیش کرتا تھا تو میں کہتا تھا اس کو بھی ریکارڈ کرو جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس کو بھی ریکارڈ کرو وہ میں نے کہا ایک جو سب سے بڑے صاحب تھے نا دو ان کے فرشتوں کے وہ کہلے گا اگر ایسا تسی گالا بہت کر دیو میں نے کہا فلان 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 جرم میں نہیں کرتا تو یہ بھی نہ کروں کیا کروں میں نے کہا یہ زیر زبان کی چاشنی کے لیے ہے یہ خود کرنے کے لیے نہیں ہے یہ چاشنی کے لیے ہے اور اور تو وہ جناب میں چھوٹی بات ایک دن یہ ہوا آخری بات ختم کر دوں ایک ڈیوائس تھی پرائیم سلسل صاحب کے بیٹروم پر گئے میں نے کھلا تھا میرے تو کوئی پرپندی نہیں چھا اب یہ آپ جا سکتے ہیں برادی بنیاد تو ایک تو دو پتہ نہیں وہ جانت دندہ کسی دنوں کے نہیں آجا آپ میرے پاس تو آئے نا کدھر اوپر جی اوپر کبرے میں وہ کیا بیٹروم تھا وہ دفتر تھا جی وہاں ایک ڈیوائس پڑھی ہوئی تھی میں نے کہا رہا کریم ساہب ہمارے وزیر ہے اس قد کے تو میں نے کہا ان کو ہیرنگ ایڈ ہے ان کی ہوئے پڑھی ہے میں نے کہا پتہ کرو یہ تو ان کی تو نہیں انہوں نے کہا جی نہیں میں پتہ کیا ایک دن میرا ہاتھ پڑا وہ گر گئی کیسے چلی گئی وہ پھر میں نے اٹھائی میں وہ پتہ کرو گئی کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تیرہ سو بریکی ڈائر کی ملتی ہے اور سو میٹر دیچے تک ایک فون کے ساتھ اس کا تنقشہ ہے جو آپ گفتو کرتے ہیں تو ریکارڈ ہو رہی ہے میں اچھا جارے چلوں تو ایسے کوئی بات نہیں آئے تو وہ میرے والے کر دینا تاکہ میں اس کو اپنے اس سسٹم میں چڑھا دوں پھر دیکھوں کہ ازاد شمی کی لوگوں کو کوئی اثر ہوا کی نہیں ہوا میرے پاس کٹی کا نہیں ہے میں ان کی گھٹنوں میں لگا کر ان کو کھڑا کروں یہی گفتو کر سکتا ہے وہ کمزور آدمی ہوں چھوٹا سا آدمی ہوں پہنٹیس ووٹ ہیں گاؤں میں برادری کے ٹوٹ ہیں پہنٹیس ووٹ ہیں پہنٹیس ووٹ ہیں سارے ہلکے میں بارہ سو یا تیرہ سو ووٹ ہیں غریب لوگ ہیں غریب لوگ ساری بڑی برادری ہیں میرے خلاف ہیں ایک میری چھوٹ تمام نے گھٹ جوڑ کیا اللہ نے محفوظ رکھا بچا لیا ٹھیک ہے یہ کدھر دیواز علی خانٹ کر گیا کدھر کوئی اور کر گیا اے بھی اتعاد کر کے دو برادییں جڑ گئی ہیں ادھر آپس سے میرے خلاف پتہ نہ تو انہیں تو ساید اسے تو انہوں دیتے ہیں ادھر بڑے ٹھیک ہے یہ ریسی پروپر بیسنز پر ہوئے برادری ٹریڈ برادری جو بھی بنا ہے میری طرح سے ان کو ببارک کوئی ایسی بات نہیں صاحب ہم بھائی ہے آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اتمنان سے مروں گا کوئی پریشانی نہیں ہے اپنے حصے کا کام کیا ہے ساتھیں کو ببارک بات پیش کرتا ہوں جس پر قائم رہے میرے ساتھ پیچھے کھڑے رہے اور مجھے امید ہے کہ جو آج اسمبلی میں ساتھی نہیں ہیں وہ اس سے اس کو لے کر ساتھ چلیں گے میں پیپرز پارٹی کا بھی شکر ہوں قیادت کا بھی اور آپ نمو کا بھی جس پر آپ ساتھ کھڑے رہے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا آپ نے مجھے دفتیارا بھی لینے 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 شکریہ اجمال